ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ایمن کا چینل کی طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو تھوڑی سی شاید میری آواز آپ لوگوں کو صحیح محسوس نہ ہو کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے فلو ہے اور بخار ہو رہا ہے موسم چینج کی وجہ سے کچھ ہسپیٹل میں سے رہ کر آئی ہونا تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ سب سنائے خیریت سے ہیں سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین موسم چینج ہو رہا ہے تو بچوں کا بھی بہت خیال کیجئے گا اور اپنا بھی بہت خیال کیجئے گا مجھے تو ویسے ہی سائنس کی پرابلم ہے تو جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے سردی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے تو جیسے موسم چینج ہوتا ہے اس حساب سے میری طبیعت بھی چینج ہو جاتی ہے بخار اور یہ چیزیں نا مجھے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو بس دعا کیجئے گا میں لئے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے فضل کرے تو آپ کو بتا ہے جب چلے والا گھر ہوتا ہے تو اس میں پنجیری بنتی ہے تو میں نسوچہ چلیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ اتنا زیادہ تو اس میں ہیوی ہوتا نہیں ہے مطلب کچھ ایسا بتانے والا فرائی ہی کرنی ہوتی ہے سب چیزیں فرائی کر کے ان کو مکس کرنا ہوتا ہے یا تھوڑی بہت جو اس میں ہوتی ہیں لوازمات وہ آپ اپنے مرضی سے جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ جو بھی ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے تو جو چیزیں ڈالی ہیں وہ میں نے سب آپ کو دکھا دی ہیں اس میں اور ساتھ میں دیسی گھی ہے تو یہ سردیوں میں تو جب چیلا ڈالے تو یہ چیز تو بڑی اچھی ہوتی ہے زچہ کے لیے جو مدر فیڈ بھی کرواتی ہیں یہ بچوں کے لیے بھی بڑی اچھی ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بڑوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے ایک کپ دودھ کے ساتھ سب انہار مو پی لیں اس کو ایک ہٹوڑی میں ڈالیں ساتھ ایک کپ گرم دودھ پی لیں رات میں پی لیں ایک کپ گرم دودھ پی لیں اور جو ہے یہ کھا لیں تو بڑی اچھی طاقتور چیز ہے اس میں بہت ساری فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اچھا جی اس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ میرے چینل پر بہت زیادہ مطلب کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں مطلب مجھے کمنٹس آتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو کرتے ہیں تو میں بس یہی کہوں گی کہ وہ آپ کا ظرف ہے آپ لوگ جو بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں یا جو بھی برا بھلا کہتے ہیں ہم لوگوں کو تو وہ آپ لوگوں کا ظرف ہے اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہم جب اپنے گریوان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اپنے ہی فیملی میمبرز ہوتے ہیں اپنے ہی خاندان والے ہوتے ہیں جن کو بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہیں ان کے چینل چل گیا اگر اپنا آپ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہیں ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہے آپ کہیں سے بھی کچھ بھی کوئی بھی فیک اکاؤنٹ بنا کر آپ کوئی بھی چیز اپلوڈ کر دیتے ہو کوئی بھی میسیج آپ ایسا برا کر دیتے ہیں کچھ بھی چیز آپ کرتے ہیں تو آپ بچے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے آپ کا وہ نکل آئے گا ہم نکلوا بھی لیں گے آپ کی وہ چیزیں جس نے بھی یہ فیک اکاؤنٹ بنا کر تو ہمارے ساتھ جو بھی وہاں پر میسیج وغیرہ کرتے ہیں ہماری چینل پر آ کر غلط میسیج کرتے ہیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہے بڑی آپ کی اعلیٰ ذرفی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ جو ہے بڑا اتنا ٹائم نکالتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ کرنے کے لیے بیٹ کمنٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور پھر اس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ سب کا یہی کہہ سکتی ہوں میں کیونکہ آپ نے مجھے جو ہے اس قابل سمجھا کہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے تو اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آپ نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا آپ لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنا کر پھر اس پر ہمیں کمنٹس بھی کیے برے برے سے تو بس پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ اللہ کا کرم اور فضل ہے ہم اپنے فیملی میں بہت خوش ہیں میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ صرف اللہ کی مدد ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے مجھے اور میری فیملی کی سپورٹ ہے میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہم سب الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو بس یہ چھوٹا سا میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے تو امید ہے جی کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو میرے ہیٹرز ہیں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ موسیقی